ملت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ غیرائنی اقدام نہ کرے میرے ایک ساتھی جج نے اہم ذمہ داری نبھانی ہے وہ میں یہاں نہیں بتانا چاہتا ملٹری کوٹ میں سویلین کا ٹرائل ایک متوازی جریشل سسٹم نہیں جسٹس مونی بختر نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق مقننہ کی ثواب دید پر نہیں چھوڑے جا سکتے بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی ایٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا قیام میمبرز آف آن فورسز اور دفاعی معاملات کے لیے مخصوص ہے آم شہریوں کا کسی جرم آن فورسز سے تعلق ہو تو ملٹری کوٹ ٹرائل کر سکتی ہے چرمن زہری کے انصاف کی توشہ خانہ کیس قابل سمات قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات اسلامباد ہائی کوٹ میں وکیل خواجہ حارس نے دلائل مکمل کر لیے وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی ریپورٹ آ گئی کیا جج کو انصاف نہیں چاہیے کیا ریپورٹ کی بنیاد پر توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی انہوں نے جج پر الزام لگانے سے پہلے فیس بک پوسٹ کا فرنزی کیوں نہیں کرایا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ جج کو دل بڑا کرتے ہوئے ہمیشہ فائل کی طرف دیکھنا چاہیے ادھر سیشن کورٹ اسلامباد نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات کیا کوئی اسلامباد ہائی کوٹ سے امتنا کی ڈائلیکشن ہے عدالت کا وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار نہیں اسلامباد ہائی کوٹ سے کوئی سٹے آرڈر نہیں نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ عدالت نے ہمارے اور میڈیا کے سامنے کہا کہ ٹرائل کوٹ کو ساڑھے تین وجہ تک روکیں درخواست ہے کہ ساڑھے تین وجہ خواہ جہا رسائیں گے اس کے بعد سمات کریں جج مائیو دلاور نے کہا کہ عدالت فیصلہ محفوظ نہیں کر رہی لیکن دلائل سنے جائیں گے لوگ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا تانہ دیتے ہیں میری صحت کو ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی سیاستی زندگی میں بہت سے صفہ سالاروں سے ملاقاتیں کی ایک ہی مقصد تھا کہ سیاستدان اور ادارے مل کر کام کریں کل بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی موجودہ صفہ سالار ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فکر مند رہتے ہیں کئی ایسے راز ہیں جو قبر میں لے کر جاؤں گا وزیراعظم شہباز صریف کا عبارہ کا ہوئی پاس ایفتتاہی تقریب سے خطاب ملکی حالات سے متعلق کہا مشکلات بہت ہیں ابھی مزید آئیں گی ملک اور قوموں کی خوشحالی کے لیے مشکل پیسے کرنا پڑتے ہیں پھر فکر ہے تو غریب آدمی کی ہے نواز صریف کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا جب نولی کی حکومت گئی تو تمام ترقیاتی کام روک دیا گئے نگران وزیراعظم کون بنے گا وزیراعظم شہباز صریف نے اتحادی جماعتوں کے قائدین کو آج اس شائعے پر بلالیا نگران سیٹ اپ اور ناموں پر غور ہوگا وزیراعظم شہباز صریف کا صفلی زرداری اور نواز صریف سے بھی رابطہ آئین و قانون کے مطابق نگدان وزیراعظم کی تخرری کامل مکمل کرنے پر اتفاق پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کی قیادت سے جلد ملاقات کا بھی امکان حکمران اتحاد کا پانچ ناموں پر غور سابق وزیراعظم بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا نام پیش سن سے عبداللہ حارون اور پنجاب سے نواب آف بہاولپور کا نام تجویز بلوچستان عوامی پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے نواب زادہ ذلفقار مقصی اور اسلم رئیسانی کے نام بھی دے دیئے دوسرے جانب وزیراعظم شہباد شریف کال ودائی دعوتوں کا آغاز وزیراعظم شہباد شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے احزاز میں شایئے کا احتمام قومی اسمبلی کی تحلیل سپیکر قومی اسمبلی نے ارکان قومی اسمبلی کو گروپ پوٹو کے لیے آٹھ اگست کو بلا لیا جرائے کے مطابق سپیکر آفیس کی جانب سے تمام ارکان قومی اسمبلی کو دعوت نامیں بھیجوا دیے گئے سی ڈی اے کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت تمام ارکان قومی اسمبلی کا فوٹو سیشن پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں ہوگا الیکشن کمیشن نے آئندہ انتقابات کے لیے تیس سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الورٹ کر دیئے استحقام پاکستان پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کی انتقابی نشان کی دفعات پر فیصلہ روک دیا گیا الیکشن کمیشن نے استحقام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا انتقابی نشان تجویز کر دیا استحقام پاکستان پارٹی نے شاہین کا نشان مانگا جو پہلے سے آل پاکستان مسلم لیگ کے پاس ہے آل پاکستان مسلم لیگ کے شاہین کا نشان انٹرا پارٹی انتقابات کے انعقاد سے مشروط ہے اور پاکستان مسلم لیگ نے چالیس روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کراتی پاکستان شماریات بیرو نے ڈیجیٹل آبادی اور ہاؤزنگ کی مردم شماری کے نتائج مرتب کر لیے حکومت کا مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آئندہ ہفتے بلانے پر غور ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کا مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ چاروں صبائی وزرائی علا مشاورت کریں گے اجلاس میں نئی مردم شماری کی منظوری دیے جانے کا ایجنڈہ شامل ہونے کا امکان نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد آئندہ انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے پاکستان شوک مارکٹ میں تیزی کا روشان چھ سال بعد انچاس ہزار کی نفسیاتی حد بہار ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو پوائنٹ سے زائد پوائنٹ تک کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس انچاس ہزار تین سو سے زائد پر ٹویٹ کر رہا ہے ادھر انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے ارتس پیسے سستا ہو گیا دو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈے روپے مہنگا دو سو چورانوے روپے کا ہو گیا کراچی کے بجلے سارفین کے لیے بوری خبر بجلی کے بلوں پر ایک روپے باون پیسے سرچارج لگانے کا فیصلہ اضافہ سرچارج سے کراچی کے شہریوں پر چوبیس ارب پچاس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کے بلوں پر آئید سرچارج سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں لگایا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے نیپرا میں درخواست جمع کراتی ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے نہ صرف ریاست بچائی بلکہ کمزور جمہوریت کو بھی بچایا آج شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ بدقسمت ہوگی جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کہا نون لیگ ایک دن بھی الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتی جتنے جلدی الیکشنز ہوں گے ملک کے لیے بہتر ہے دوہزار تئیس کے الیکشن میں قوم کی امید نواز شریف سے بند ہی ہے نواز شریف کو کوئی چوتھی دفعہ وزرعظم بننے سے نہیں روک سکتا تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار دورانی کی گرفتاری کے اطلاع ترجوان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ افتخار دورانی گزشتہ رات سے لاپتہ ہیں انہیں اغواق یہ جانے کی خبریں ہیں افتخار گلانی سے متعلق پولیس کا تحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا ایران کی وزیر خارجہ حسین امیر کی وزارت خارجہ آمد وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے معزز مہمان کے استقبال کیا دونوں وزرائق خارجہ نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا ایرانی وزیر خارجہ کی سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ سے بھی ملاقات شیڈول دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی سابق چیئرمنٹ پی سی بی احجاز بٹ انتقال کر گئے احجاز بٹ کی طویل علالت کے باعث پچاسی سال کی عمر میں رہلت ہوئی احجاز بٹ نے انیس سو انسٹھ سے انیس سو باس سٹھ کے دوران پاکستان کے لیے آٹھ ٹسٹ ٹیسٹ میچز بھی کھیلے دوزار آٹھ سے دوزار گیارہ تک چیئرمنٹ پی سی بی کے عہدے پر براجمان رہے انگلینڈ میں جاری دی ہنڈرڈ میں شاہین شاہ آفریدی کی تباکن بالنگ قومی سپیڈ گن شاہین آفریدی نے پہلے آور میں وکٹ لینے کی اپنے روایت برقرار رکھی پہلی دو گینوں پر مسلسل دو وکٹیں حاصل کر کے ٹیم ویلش فار کی پتا کی بنیاد ڈالی پاکستان کھوکٹ ٹی ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گی یا نہیں فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے بلاول بھٹو کی زیر سدارت کمیٹی میں دورہ بھارت پر غور ہوگا وفاقی وزیر بینل صوبائی رابطہ کمیٹی احسان مزاری کا کہنا ہے کہ پاکستان کھوکٹ بورڈ خود مختار ادارہ نہیں اسے حکومت سے ہی اجازت درکار ہوتی ہے پاکستان کی ٹیمیں بھارت جا کر کھیل سکتی ہیں تو بھارتی کھوکٹ ٹیم کو بھی پاکستان آنا چاہیے بھارت کی دیگر کھیلوں کی ٹیمز پاکستان آ رہی ہیں ادھر ٹوکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے بھارت جانا حکومتی اجازت سے مشروط کر رکھا ہے کیڈیڈا کے وزیر آزم جسٹین ٹھوڑوں کی 18 سال بعد اہلیا سے راہ جدا جسٹین ٹھوڑوں نے سوشل میڈیا ایپ انسٹرگرام پر اطلاع دی لکھا بامانی اور مشکل باتشیت کے بعد صوفی اور میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اہلیا سے الہدگی کے لیے تمام قانونی اور اخلاقی اقدامات کیے بچوں کی پرورش کے لیے ایک خاندان کی طرح معاملات کو لے کر چلیں گے جسٹین ٹھوڑوں اور صوفی کی شادی میں دو ہزار پانچ میں ہوں